لوگوں کو آپ نے نشے میں پاگل ہوتے ہوئے دیکھو گا الگ الگ کہانیاں نشے میں لوگوں کی سنی ہوں گی لیکن آج ہم ایک ایسی محلہ کی بارے ہیں بتانے والے ہیں جس کو شراب پینے کا نشہ کرنے کا اتنا شوق تھا کہ وہ ہر ٹائم نشے میں رہا کرتی تھی نشے میں دھت رہا کرتی تھی لیکن یہ نارمل بات تھی لیکن اس سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ جب وہ نشے میں ہوا کرتی تھی اور اس کو جو گاؤں کا یوک لڑکا آدمی جو اس کو پسند آ جاتا وہ اس کو اپنے گھر لے جاتی اور اپنے پتھی کے سامنے ہی اس کے ساتھ سممند بنانے لگتی تھی اور یہی ایک گلتی اس کی اتنی بڑکڑ بنتی ہے کہ آخر میں اس محلہ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اس کے سر کو کچل دیا جاتا ہے اور الگ الگ گاؤں میں جا کر اس کے شریر کے حصوں کو فیق دیا جاتا ہے یقینا یہ جو پوری کہانی ہے جو پوری گھٹنا ہے وہ جاننے کے بعد آپ بھی حیران ہو جائیں گے آپ کے پیرو تلے سمین کھسک جائے گی تو چلتی ہوں اور جانتی ہیں پورا مامہ میرا نام ماز ہے اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی پریشانی کوئی نیوز ہمیں دینا چاہتے ہیں تو نیچے ہمارے انسٹاگرام آئی ڈی چل رہیے وہاں پر جا کر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں تو گھٹنا اتر پردیش کے سیتا پور کے رامپور کلا چھیتر کے گاؤں کی ہے وہاں پر آٹھ نومبر دوہزار بائیس کو ایک بورے میں ایک لاش دکھتی ہے جس میں سے خون رس رہا تھا اور گاؤں والے جب اس بورے میں سے خون کو نکلتا ہوا دیکھتے ہیں تو فوراں ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ضرور لاش ہے پولس کو فون کیا جاتا ہے پولس وہاں پہنچتی ہے اس بورے کو جب کھولا جاتا ہے اور اس کے اندر سے جو سامان بہار نکلتا ہے تو وہ کچھ گوشت کی بڑے بڑے ٹکڑے تھے پولس اور گاؤں کے لوگ جب اس کو دھیان سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مہیلا کے کٹا ہوا شریر کا حصہ ہے وہ بھی اوپر کی سائٹ کا اور دیکھتے ہی پولس سمجھ جاتی ہے کہ ہتیا کرنے کے بعد لاش کے ٹکڑوں کو فہکا گیا ہے اور یہ ہتیا مہیلا کی کی گئی ہے لیکن بڑا سوال یہ تھا کہ اس بورے میں صرف اوپیچ کا حصہ تھا سرگائب تھا پیر گائب تھے اور ہاتھ بھی گائب تھے اب پولس یہ دوننے میں لگ جاتی ہے کہ یہاں پر کچھ ٹکڑے فہکی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آسپاس جنگلوں میں اور ٹکڑے مل جائیں اور پولس 18 گھنٹوں تک لگتار آسپاس کے گاؤں میں جنگلوں میں ڈوننے میں لگ جاتی ہے کہ اور ٹکڑے ملیں اور 18 گھنٹے کے بعد دوسرے گاؤں سے پولس کو سوچنا ملتی ہے کہ وہاں پر ایک سر ملا ہے جو پورے طریقے سے کچھلا ہوا ہے اس کو توڑ دیا گیا ہے پولس موقع پر پہنچتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو سر ہے اس کو چہرے سے اس کی شناخت ہو سکے لیکن چہرے کی خال کو پورے طریقے سے کچھلا گیا تھا اتار دیا گیا تھا اور دیکھ کر لگ رہا تھا کہ قاتل نے ہتھیا اس لیے کی ہے کہ اس مہلہ کی پیچان نہ ہو سکے ایک دن پہلے ہوئی ہے اب پولس یہ پتہ کرنے میں لگ جاتی ہے کہ آسپاس جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں سے یہ پتہ کیا جائے کہ آخر کسی مہلہ کی گمشدگی کی ریپورٹ درج ہو یا پھر کوئی مہلہ گائب ہو پولس ہر گاؤں میں اپنے پولس کے سپاہی بیشتی ہے مخبر بیشتی ہے پتہ کرنے میں لگ جاتی ہے دوسری طرف جو لاش تھی اس کے پیر کو اور اس کے ہاتھوں کو اور جو شریر کی گائب ہستے تھے ان کو ڈھونڈا جا رہا آتا پولس کو دو تین دن گزر جاتی ہیں وہی پولس کے پاس ایک شخص کا فون آتا ہے اور وہ پولس کو بتاتا ہے کہ جو ابھی ہم لاش کے ٹکڑے ملے ہیں وہ لگتا ہے کہ میری ایک دوست کے ہیں جو مہلہ میری دوست تھی اس کے ہیں کیونکہ جو اس کا پتی تھا وہ اس کو اکثر مارا کرتا تھا اور وہ مہلہ بھی تین دن سے گائب ہے اس کا نہ ہی فون لگ رہا ہے نہ ہی کچھ پتا چل رہا ہے اور وہ شخص پولس کو بتاتا ہے کہ جو مہلہ رہتی ہے وہ چہارپور گاؤں میں رہتی ہے اپنے پتی کے ساتھ پولس یہ سننے کے بعد فوراں چہارپور گاؤں میں پہنچتی ہے اس گھر میں پہنچتی ہے جو گھر اس شخص نے فون پر بتایا تھا اور وہاں جا کر جب دیکھتی ہے تو ایک شخص وہاں پر ٹیل رہا تھا اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میرا نام پنکج ہے اور جب اس کی پتنی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری پتنی کہاں ہے جس کا نام چوتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور وہ یہ بولتا ہے کہ میری پتنی تو تین چار دنوں پہلے سے گائب ہے اور میں نے اس کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں پتا کہ آخر کہاں گئی ہے وہ شراب کی نشے میں ہمیشہ رہا کرتی تھی پولیس اس سے پوچھتی ہے کہ چار پانچ دن تمہاری پتنی کو گائب ہو چکا ہے اور تم نے ابھی تک پولیس کمپلین درج نہیں کروائی تم نے کسی سے پتا کیا کہ تمہاری پتنی کہیں گائب ہے کہیں اس کی لاش ملی ہو تو وہ بولتا ہے کہ میری پتنی اس سے پہلے بھی دو تین بار بھاگ چکی ہے اور وہ ہمیشہ ڈرگز کا نشہ کرتی تھی شراب پیتی تھی اس لئے میں نے اس کی تھانے میں کمپلین درج نہیں کروائی مجھے یقین ہے وہ کچھ دن بعد واپس آ جائے گی اور یہ سننے کے بعد پولیس کو جو پنکش تھا اس کا پتی اس کی اوپر شک ہوتا ہے اور وہ مہلا کی فوٹو مگائی جاتی ہے کہ جو تمہاری پتنی تھی اس کی کوئی فوٹو ہوگی اور پولیس جب فوٹو دیکھتی ہے مہلا کی پرسنالٹی دیکھتی ہے اور جو شریر پر جو کچھ اس کی گردن پر ایک تل تھا اس تل کو دیکھتی ہے تو پولیس کا شک تھوڑا پختہ ہو جاتا ہے فوراں جو اس پنکش تھا اس سے جب سختی سے پوچھتاچ کی جاتی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے اپنی پتنی کے ساتھ اپنا گناہ قبول کر لو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اور جو وہ کہانی پولیس کو بتاتا ہے وہ سننے کے بعد پولیس کے آلادکاریوں کو بھی یقین نہیں ہوتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کی پتنی جوتی ہمیشہ نشا کیا کرتی تھی شراب پی تھی تھی وہ جتنے بھی پیسے کما کر لاتا وہ اس کی پتنی چھین لیتی اور پھر دوسری چیز یہ کہ اس کے عویس سمبند گاؤں کے تین چار لڑکوں کے ساتھ نہیں بلکہ ساتھ اٹھ لڑکوں کے ساتھ چل رہے تھے اور جب میں کام پر ہوا کرتا تھا تو وہ جس کو اس کا من کرتا وہ اس لڑکے کو اپنے گھر بلا لیتی اس کے ساتھ سمبند بناتی میں کام پیسے واپس آتا مجھے گاؤں کی لوگ بتاتے کہ تمہاری پتنی بہت غلط کر رہی ہے گاؤں میں ماحول خراب کر رہی ہے اور یہ سارے تانے جب میں سنتا میں اپنی پتنی کو سمجھاتا پتنی کو یہ بتاتا کہ وہ نشا کرنا بند کر دے نشا چھوڑ دے کیونکہ نشا کرنے کے بعد اس کو یاد نہیں رہتا تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کون اس کے بارے میں کیا بول رہا ہے وہ صرف وہی کرتی تھی جو اس کا من کرتا تھا اور میں اپنی پتنی کو بہت ٹائم پہلے سے سمجھاتے سمجھاتے تھک چکا تھا اور جب ایک دن میں گھر پر آتا ہوں اور میری آنکھوں کے سامنے میں دیکھتا ہوں کہ میری پتنی کسی اور یوک سے سمبند بھرا رہی ہے اور جب میں اس کا فروت کرتا ہوں تو وہ مجھے الٹا مارتی ہے اور مجھے بھگا دیتی ہے اور یہی چیز میرے دماغ میں اتنی بیٹھ جاتی ہے کہ میں اپنے دو دوستوں کے ساتھ ان کو یہ بات بتاتا ہوں کہ میں اتنا پریشان ہوں اور وہ دونوں مجھ سے یہ بولتے ہیں کہ ایسا کرو تم اپنی پتنی کی ہتیا کر دو اور لاش کے ٹکڑوں کو الگ الگ کر کر فیک دینا کوئی پتہ نہیں کر پائے گا اور اسی پلاننگ کے تحت ہم تینوں گھر پر آتے ہیں میں اپنی پتنی کو زمین پر گرا کر اس کی گلہ دبا کر ہتیا کر دیتا ہوں اور پھر آری سے چاکو سے اس کی لاش کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اس کے شریر کو کچھل اس کے سر کو کچھل دیتا ہوں کہ اس کے چہرے کی پہچان نہ ہو سکے اور بوروں میں بوریوں میں اس کی ٹکڑوں کو پیک کر کر الگ الگ گاؤں میں فیک آتا ہوں کہ کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکے پولیس پنکج اور اس کے ایک دوست کو گرفتار کر لیتی ہے تیسرا دوست فرار شل رہا ہے اور جب اس گھٹنا کا گاؤں میں خلاصہ ہوتا ہے تو مانو جتنے بھی اس کے جو پریمی تھے وہ گھبرا جاتی ہیں وہ بھی فرار ہو جاتی ہیں پولیس جب یہ پتہ کرتی ہے کہ جوتی کے سممند واقعی میں کسی سے تھے بھی یا نہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جوتی کے سممند تھے اور جوتی الگ الگ لوگوں سے سممند بناتی تھی اسی وجہ سے گسے میں پتی نے ہتیا کر ڈالی جوتی کو نشہ کرنے کی لتنا ہوتی تو شاید یہ گھٹنا بھی نہ ہوتی اور دوسری چیز اگر پنکج اس بات کو پولیس میں جاتا یا پھر اپنی پتنی کو چھوڑ کر الگ چلا جاتا تو اس کی زندگی بھی صحیح رہتی وہ اس گھٹنا کو انجام نہ دیتا اس لئے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے آپ سمجھدار پڑے لکھے لوگوں سے اس بارے میں مشورہ کر لیں ڈسکس کر لیں اس کے بعد کسی گھٹنا کو انجام دیں کوئی بھی پولیس کے خلاف یا پھر قانون کے خلاف کوئی بھی کام کرنے کے بعد آپ کو سکون نہیں مل سکتا نائیاں بس سکتے ہیں آپ کو جے لوگی اور آپ کے ساتھ میں آپ کو جتنا بھی لوگ سپورٹ کرنے والے ہوں گے ان کو بھی جے لوگی تو اس لئے کسی بھی جگہ پر اگر آپ کو عویس سممند دکھتے ہیں یا آپ کے کسی کے ساتھ ہیں تو فوراں ختم کر دیں ان چیزوں سے بچ جائیں اور سکون سے رہیں چاہیں اکیلے رہیں کم چیزوں میں خوش رہیں لیکن سکون سے رہیں آپ اس گھٹنا پر کیا بولنا چاہیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو